سمینہ صاحبہ پولٹیکل سٹیبیلٹی کتنا ضروری ہے کیونکہ معاشی میدان میں پاکستان بہتری کی جاری مقام جان ہے لیکن ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں جل سے جلوس ریلیاں اسی طرح جو پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہے یہ معاملہ دوبارہ لانگ ٹم نظر نہیں آ رہے دوبارہ پاکستان جو ہے پیسے چلا جائے گا جس طرح ماضی بھی ہم نے دیکھا انہی احتجاجوں کی وجہ سے جو کچھ ہوتا رہا اچھا کیا آپ نے روک لیا نہیں تو بس میرے تو آنسو نکلنے والے تھا اور میں کہنے والی تھی بس کر پگلے رولائے گا کیا اتنی جذباتی تقریر سنکے لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پھلے پھلے اور انشاءاللہ ضرور پھلے پھلے گا لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی ابھی تک ہم جس سٹرگل میں ابھی تک چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ب انہی بیسک جو چیزیں کہ ملک چلنا کیسے ہے ملک چلانا کیسے ہے پاور ہب کون ہوگا آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا مقبولیت کس کی ہوگی قبولیت کس کی ہوگی الیکشن کیسے ریکڈ ہوں گے کیسے مینج ہوں گے ہم ابھی یہ بنیادی چیزوں سے ہی نہیں نکل سکیں گے تو یہ اتنے جو ہم زبردست خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہم پورے کریں گے تو اصل چیز یہ ہے کہ دنیا واقعی بہت آگے نکل گئی اور ہمیں اس سے بہت آگے ہونا چاہیے ج بہت ہم نے اچیوز کرنا ہے اور ہمارے جو سات لوگ ہوئے تھے آزاد وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہمارے بعد ہونے والے بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ہمیں اپنی خامیوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اور کیوں پیچھے رہے ہیں تو ابھی ہم تو بنیادی مسئلوں سے ہی نہیں نکل رہے ہیں ابھی تک ہم وہی آئین میں جھٹے پڑے ہیں کہ جی اس کو ہم یہاں سے امنٹ کر لیں یہاں سے ٹانگ بازو کھینچ لیں یہاں سے یوں کر لیں کہ ہم سیف ہو جائیں تو اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی باقی تمام جماعتیں محب وطن ہے ہر کسی کے اپنی پالیسی ہو سکتی ہے ہر کوئی اس کے لیے ملک کے لیے اپنا سوچ سکتا ہے اصل بنیادی چیز یہ کہ جو عوام کی چوائس ہے اس کا احترام کرنا سیکھیں